زلسہ منصوب کر کے عمران خان جیت گیا اور حکومت ہار گئی علی محمد دررانی نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچا دی نیجیس چینل کی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر سیاستدار علی محمد دررانی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور بیپلس پارٹی عمران خان کی مخالفت کر کے اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہے یہ جتنی پی ٹی آئی اور عمران خان پر سختی کریں گے عوام ان سے دور ہوتی چینے جائے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ڈنڈے کے زور سے ووٹر نہیں ملتے علی محمد دررانی نے کہا کہ عمران خان کی مقبولیت آج بھی دن بہ دن بڑھ رہی ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی مقبولیت سرکاری خرچے پر بڑھ رہی ہے وہ اڈیالا میں بیٹھ کر بھی نمبر ون ہے علی محمد دررانی نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے جلسہ آنانس کیا حکومت نے ان کی اجازت کینسل کر دی پھر کیا ہوا سیاسی حکومت کی وجہے حکومتی منشنڈری نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے حکومتی منشنڈری نے خود جیل کے دروازے کھولے عمران خان سے ان کے لوگوں کی ملاقات کروائی اگلے جلسے کا اجازت نامہ دیا میں یہ سیاسی حکومت کی بات نہیں کر رہا میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد عدریا بیورکریسی اور باقی شب اداروں سے ہے ان سب اداروں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے سادہ الفاظ میں شہباز شریف کی حکومت کل ہار گئی اور عمران خان جیت گیا